موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ خادم حسین رزوی کو ہم سے جدا ہوئے دو دن ہو چکے ہیں اور اس نیوز کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس افضلوسناک خبر کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب وہ ہم سے جدا ہوئے اس بارے میں میں چند باتیں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں جبکہ انہیں آج سپردخاک کیا گیا بلکہ اگر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی کل انہیں سپردخاک کیا گیا کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں اور آپ کے ٹائم ڈیفرنس میں گیارہ سے ساڑھے گیارہ گھنٹے کا فرق ہے میں گیارہ ساڑھے گیارہ گھنٹے ٹائم میں آپ سے پیچھے ہوں اینی وی دا بارٹم لائن اس کے ایک مرد مجاہد ایک ایسا شخص جس کے لہجے میں لوگ کو سختی معلوم ہوتی تھی لیکن اس سختی میں جو پانی تھا وہ عشق مصطفیٰ کا تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب بات محمد مصطفیٰ کی ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر خادم حسین رزوی صاحب سبحان اللہ اور کوئی محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتا تو وہ جو سختی آتی نا اس میں عشق مصطفیٰ کا پانی شامل تھا لوگ سمجھ نہیں پائے لوگ انہیں سمجھ نہیں پائے اور جو سمجھ پائے آپ نے دیکھا کہ مینار پاکستان جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی نائنٹین فورٹی میں آپ وہ لوگ جو تاریخ پاکستان سے واقف ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں شاید وہ نائنٹین فورٹی کی اس اہمیت کو نہ جانتے ہوں کہ the resolution of پاکستان جہاں پاس کی گئی یہ وہی مقام ہے جہاں پر پھر مینار پاکستان آج کھڑا ہے لاہور میں جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے بارال وہاں پر ایک تھاٹے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر اس بات کا ثبوت تھا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے عاشقوں کا ایک جمع غفیل تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھی ساتھ ایک دو باتیں اور آپ سے شیئر کرتا چنوں کہ بہت سارے لوگوں نے افوائیں پھیلائیں کہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بندہ تھا بات کرتا تھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا ایک شیئر کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو بھی ہوتی ہوگی لیکن یہی ہے کہ تقدیر الہی کے آگے ہمارے سر جھک جاتے اور بندہ یہ کہنے پر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بے شک کل نفس دائق چو الموت ہر ذی روح نے موت کا مزا چکنا اس دنیا سے جانا ہے فرق اتنا ہے کہ تم اپنے رب کو منع کے جاتے ہو یا اسے ناراض کر کے جاتے ہو وہ کسی شاعر نے کہا نا جا بے جا میں نو یار منع ور دے اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لے نہ کہ جا بے جا میں نو یار منع ور دے تو بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی یہ لوگوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا ثبوت تھا مو بولتا کہ بابا جی سے کتنی محبت تھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے ان کی درجات کو بلند بھی فرمائے ہم سب خطا کے پتلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے علامہ خادم حسین رزوی صاحب جب ہم سے جدا ہوئے تو بہت کچھ ہمیں سکھا بھی گئے بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے کچھ عجیب و غریب سی خبریں سننے میں آئیں کہ انہیں ماذا اللہ مارا گیا یا عجیب سی کونسپریسی تھیوری ہمارے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی عجیب و غریب سی کونسپریسی تھیوری کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے گھر والوں سے جب بات ہوئی ان کے جو ڈرائیور انہیں لے کے گیا تھا اسپطال اس سے جب بات ہوئی تو ساری طرف سے یہی اطلاع تائی کہ ان کی طبیعت خراب تھی کئی دنوں سے انہیں سانس کا پرابلم ہو گیا تھا انہیں بخار تھا اور ان کا انتقال راستے میں ہو گیا تھا شیخ زائد ہسپیٹل جب وہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن شیخ زائد ہسپیٹل کے عملے نے پھر بھی کوشش کی اس بات کو ثابت کرنے کی through with the help of medical equipments کے واقعی ان کا انتقال ہو چکا ہے بہرحال پھر اس کے بعد انہیں واپس ان کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ باقی کی آگے کی رسومات ہو سکیں لیکن لوگوں نے اس کو کانسپریسی تھیوری بنا دیا میں جب ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا تو دو چار باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ خادم حسین رزوی صاحب پچھلے دنوں جب آپ نے دھرنا دیا حالانکہ سردی تھی آپ کی طبیعت بھی اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس برد مجاہد نے سردی میں دھرنا دیا اس میں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اس طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے لیکن اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس طبیعت کا بگڑنا اور بخار کا آنا اور سانس کی تکلیف ہونا یہ سب بہانے بن گئے آپ اس کا ریزن دیکھیں کہ وہ شخص دھرنے پر کھڑا کیوں تھا عشق محمد مصطفیٰ میں کھڑا تھا اس نکتے کو غور کریں آپ میں نے ابھی تک اس نکتے پر کسی کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا کہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا ہے یہ اس بات کا موبولتا ثبوت ہے کہ وہ عشق رسول تھا پکا پکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمایا آمین جب ان کی یاد آئے نا آپ لوگوں کو آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے یہ بات آپ نے اپنے پلو سے باندھنی ہے مجھے لوگوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہیں کمنٹس میں بھیجیں میں کہا جب یاد آئے نا آپ نے عیسال سواب کرنا ہے آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے آپ نے سخفار کرنی ہے آپ نے عیسال کرنا ہے یہ آپ کی ان سے محبت ہے کیونکہ جب بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہ ہمارے ان تحفوں کا انتظار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ یار مجھے تحفے یہ تحفے ہیں انہیں تحفے بھیجیں صحیح معنی میں اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو انہیں تحفے بھیجیں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما آمین یا رب العالمین عظیم لوگ تھے بھائی عظیم لوگ تھے بہت چاہنے والے تھے ان کے اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہ عظیم لوگ تھے اللہ اکبر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہم تو علماء کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں خاک بھی نہیں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں کئی دفعہ اس بات کا آپ سے اظہار کر چکا ہوں کہ کچھ نہیں ہوں میں آپ لوگ عزت دیتے ہیں یا آپ کو بڑا پنہ ہے ورنہ کسی قابل نہیں اپنا اور اپنوں کا بات خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے پھر انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ سے کسی اور درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں